بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو میر چینل تو آج آپ لوگ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر ہونے والی ہے جس کا نام ہے جوسی آلو چنہ چاٹ ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کی ہونے والی تو ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا اور ساتھ میں آج ہم کھڑے ہوں گے اپنے فلسطین مسلمانوں کے لیے جو کہ بہت ضروری ہے تو شروع کرتے ہیں اپنا پیارا سا ویلوگ ماشاءاللہ سے رمضان کے مہینے چل رہے ہیں اور الحمدللہ سب کے روزیں بہت اچھے جا رہے ہوں گے میرے تو روزوں سے ہے بہت زیادہ طبیعت بہت زیادہ نڈھال ہوئی ہے بہت زیادہ خلاف ہوئی ہے بس یہ جب سے وائرل ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے پورے کراچی میں کافی لوگ بیمار ہیں نزلہ خانسی بخار اور اسپیشلی ملیریہ کا بہت زیادہ چل رہے ہیں کیونکہ مچھر اتنے ہو گئے ہیں کراچی میں کہ لوگ بس بیمار ہوئے جا رہے ہیں اور میرے پاس بہت ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ چیسٹ کنجسشن ہیں اور بہت زیادہ تیز ہائی گریٹ فیور کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں اور میں خود اس چیز کا شکار ہوئی ہے اور میں یقین کریں رمضان اس طرح بھاری گزر رہے ہیں حالانکہ موسم اتنا اچھا ہے سب کچھ ہے لیکن عجیب سا پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی بیچینی دل میں بے رونک سی اور طبیعت بوجل بوجل سی ہے کیوں کس لیے فی ڈائم سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت روزیں اتنے رمضان گزر چکے ہیں اتنے رمضان ہم نے دیکھے بہت اچھے اچھے روزیں گزرے اپس ڈاؤن آئے سب کچھ ہوا کبھی روزوں میں فائننشلی پرابلم بھی ہوئی لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت اچھے سے ہمارا وقت گزارا لیکن اس پار کیوں اتنا دل بوجل ہے اتنا بجا بجا سا ہے اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں تو یہی کہتے ہیں تو یقین کریں میں جب سوچنے بیٹھی تو مجھے یہ خیال آیا کہ ہم جب بھی جب بھی میں جو ہے اپنا موبائل اوپن کرتی ہوں آن کرتی ہوں تو سیکھن کرو فلسطین کی ایک آؤ بکا فلسطین کی وہ تکلیف جتنی دیکھ رہی ہوں میں ایک ماں کی غم و نڈھال والی کہفیت بچوں کی ایسی حالت دیکھ کے نا دل ختم ہو گیا ہے بوجھل ہو گیا ہے یقین کرو یہ رمضان ایسے گزر رہے ہیں جیسا کہ پتہ نہیں کبھی ہم سوچیں اگر ہمارے بچے کو چوٹ لگ جاتی تو ہم کیسے تڑپ جاتے ہیں اگر ہمارے ماں باب کا سایا ہمارے سار سے اوٹ جاتا ہے تو کیسے فیل ہوتا ہے تو سوچو سوچو ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا تو میں جو ہوں بہت زیادہ اس چیز پر واقعی میں مجھے بہت زندگی کیا ہے کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے زندگی کچھ بھی نہیں ہے ختم ہو جانا ہے سب نے ختم ہو جانا ہے کچھ نہیں رہنا ہے یہ دنیا نہیں رہنی لیکن پھر بھی ہمیں اتنی مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے بہنوں کے لئے اپنے مسلمان بچوں کے لئے خانہ کعبہ مدینہ منورہ بیت المقدس ہمارے لئے ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے ہمارے لئے ایک بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے اور اس کے لئے مسلمان اپنے حق کے لئے کھڑے ہیں بس یہ جنگ ختم ہو جائے سب امن ہو جائے سب اچھا ہو جائے یہ ایک میری دعا ہے بس بہت ٹینشن اور بہت ڈپریشن وارا یہ محول چل رہا ہے اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ بس یہ رمضان کے تو فیل جو ہے سب پریشانی ہے فلسطین کی جتنی بھی پریشانی ہے سب دور ہو جائے یہ جنگ ختم ہو جائے ان کو ان کا حق مل جائے وہ حق پہ کھڑے ہیں وہ سچ پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ان کا حق اور سچ ضرور ملے گا ہم واقعے میں بہت گنے گار خطاکار بندے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم بس مٹی ہیں ہم نے خاک ہو جانا ہے اللہ ہم سب کے حق پہ بہتری فرمائے ہمارے بچوں کے حق پہ بہتری فرمائے ہماری آنے والی نسلوں کے حق پہ بہتری فرمائے اور ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا کرم اور رحم فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ حق سچ کی ہوگی اور حق کی ہوگی اور دشمن فنا انہیں اس تو نابوت ہو جائیں گے انشاءاللہ جی جناب تو میں نے یہاں پر چھوڑے بوائل کرنے کے لئے رکھتی ہیں اس پر میں نمک اور سوڈا ایڈ کیا ہے اور بس یہ بوائل کرنے کے لئے میں رکھتوں گی تک یہ بوائل ہو جائے آج افتاری میں انشاءاللہ میری میں میں نے سوچا کہ چلو آج بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے افتاری میں آلو چنہ چاٹ بنا لیتے ہیں جو کہ میرا بھی کافی عرصے سے دل چاہ رہا تھا اور کافی عرصے سے میری تربیت بھی خراب تھی جب سے رمضان سارٹ ہوئے امی کے گھر سے آئی ہوں اب تربیت میری اتنی خراب ہو گئی کہ بس پھر اس میں کلینک بھی گھر بھی بچے بھی اور تربیت بھی ایسی ناصار سی خیر تربیت بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے آپ کے جسم کا صدقہ ہوتا ہے اگر آپ ایک دو دن بخار نزلہ خانسی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ لیکن اگر آپ کی یہ بیماری بار بار انٹرمیٹڈ فیور ہو رہا ہے بار بار آپ کو آ رہا ہے اور بار بار آپ کو نزلہ خانسی بہت زیادہ شدد اختیار کر لیتی ورس کنڈیشن ہو جاتی ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کرنا ہے کہ کہ آپ روٹین چیک اپ ضرور کروائے ہر 6 مہینی بات اپنی چیک اپ ضرور کروائے خدا خاصتہ اندرونی طور پر کوئی بڑی بیماری نہ پل رہی ہو آج کل تو بیسی سائلنٹ ڈیزیز تو اتنے ہو گئے جس ہے ہیپٹیٹیز ہو گیا ڈیابیٹک ہو گیا پلد پریشر ہو گیا یا کنڈیشن میں جاری تو آپ لازمی ڈاکٹر سے کنسل کروانے پھنے ٹیس ضرور کروانے چی جناب تو میں نے چھولے رکھے تے بوائل کرنے کے لئے تو یہ اب جو ہے پوائل ہو چکے ہیں اچھے سے گل چکے ہیں جی تو پوائل چھنے جو ہے میں میں اسے کنورٹ پوائل میں میں تھوڑا سا چھولو کا پانی چھوڑ دیا ہے اس لئے کہ بہت زیادہ ٹرائے اگر ہو جاتے تو کھائے نہیں جاتے اس کا پانی رہنے دیا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا رہنے دیا ہے میں آپ کو جیسے پتائے میں نمک اور سوڈا ڈالا تھا اس کے چیزیں ایڈ کروں گی وہ آپ بوائل پوٹیٹو ہے بوائل آلو ہے اور ساتھ میں ہرا پتینہ ہرا دھنیا ہری مرچے اور چوب پیاز ہے چوب ٹیماتر ہے یہ چیزیں میں ایڈ ہوں گی اس کے لاوہ چاٹ مسالہ ہے ہوگا اور یہ روزے سے پہلے رمضان سے پہلے میری بیٹی نے خجور اور ایمی کی چٹنی بنائی تھی تو یہ اچھی چٹنی ہے یعنی کھٹی میٹی چٹنی ہے تو یہ انشاءاللہ اس میں ایڈ کروں گی میں اور ساتھ تھوڑا سا ایڈ ہوگا اس میں پنگ سالٹ تاکی وہ چک پٹا سا اس میں فلیور آئے تھوڑا سا نمکین سا فلیور آئے پڑھ بہت زیادہ عجیب سا فلیور ہو جائے کیونکہ آلو میں کوئی نمک ڈالا چھولو میں جب میں نمک ایڈ کی بہت کم نمک ایڈ کی یہ بہت زبردست ٹیسٹی بنے گا اب میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو مکس کر لوں گی دھائی میں بلکل ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ یہاں سب کے گلے ہو رہے ہیں خراب اور دھائی بلکل صحیح مل نہیں رہا مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ گھر پر دھائی جم ہوں بہت زیادہ گلے خراب ہیں تو اس لئے لوگ کھٹا دھائی جتھا فریش دھائی ہوگا وہ آپ کے لئے فائدے بند ہوگا تو اس میں دھائی آیڈ نہیں کروں گی باقی یہ ساری چیزیں ایڈ کروں گی چی میرا تو اس میں جو ہے ساری چیزیں ایڈ کر لی ہے اب میں اسے کروں گی اچھے سے مکس یہ اچھے سے مکس چھولوں کا پانی ضرور چھوڑے گا آپ خود دیکھ گا اس بار آپ کر کے دیکھ اس سے بلکل انہینس ہو جاتا ہے الگ ٹیسٹ آتا ہے اور بلکل ڈرائی ڈرائی نہیں ہوتا یہ جوسی ٹائپ چنہ چاٹ بنتا ہے یہ سپیشل چنہ چاٹ آپ کے لئے حاضر ہے چیت تیار ہے آلو چنہ چاٹ سیریس لی بہت ہی مزی تار چنہ چاٹ بنے گی آپ ضرور بنا کے دیکھ گا اور جس طرح سے میں نے بتا ہے ویسی آپ کی مرضی اس میں اگر آپ کھیرے ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں کچھ لوگ پسند کرتے ہیں میرے گھر پر نہیں پسند کرتے اس لیے میں کھیرہ نہیں ڈالتی لیکن کھیرہ ڈالیں گے تو بہت اچھا لے گا اس کے لابہ آپ جو چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ دئی پسند کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے ہماری آج افتاری جس میں چنہ چارٹ رکھے ہیں اور یہ روح افزہ رہتے جا اور ساتھ میں فروٹ چارٹ ہے اور یہ آلو اور پیاس کے پکوڑے جو کہ بہت ضروری ہوتے رمضان میں تو یہ تھوڑی سی ہماری افتاری ہے اللہ تعالی سب کے رسم برکت دے اور سب کے روزوں کو قبول فرمائے دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے ہمارے ایمان کو قائم دائم رکھے ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے تو ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ